السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 651 افوا پھیلانے کا بیان مرکز نظام الدین ہی کی خبر صحیح ہوتی ہے یورپ اور افریقہ کے اجتماعات کی کارگزاری دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد افوا پھیلانے کا بیان شریعت متحرام زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق احکامات موجود ہیں جس طرح سچ اور حق بات کہنے سننے کی فضلت وارد ہوئی ہے اسی طرح سے بری اور غلط باتیں کہنے سننے کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے افوایں پہلانا بھی قابل مضمت عمل ہے افوایں ایسے لوگ پھیلاتے ہیں جو حقیقت اور واقعے کے خلاف باتوں کو گھڑتے ہیں جو شریعت کی نظر میں جھوٹ اور حرام ہے اس لئے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ رہو یا ایہا الذین آمنتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ رہو حق بات کہو اگرچہ جان گوانی پڑے فلو صدق اللہ لکانا خیر لہم پس اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یقیناً ان کے لئے بہتری ہے سچائی پر مضبوطی سے جمع رہو اگرچہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سچ کہوں گا تو اس میں جان چلی جائے گی یقیناً سچ بولنے میں تمہاری نجات ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف اور یقیناً جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صادق لکھا جاتا ہے اسی طرح سے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے جھوٹ مفاد پرستی کے لئے بولا جاتا ہے سچے دیندار اہل علم حضرات سب یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا حق اور سچ بات کر رہا ہے مگر قبول صرف اس لئے نہیں کریں گے کہ یہ بات اپنی مسلک مشرب قوم زبان علاقہ وطن کاروبار مراعات کے خلاف کی جاتی ہے اس چھوٹی سی افادیت کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر حق کی مخالفت کرتے ہوئے اعلانیاں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں تعویلات کے ذریعے حق اور انصاف کا گلہ گھوٹتے ہیں اسی لئے اللہ رب العزت جو انسان کی ساری چالوں سے واقف ہے اس بات کا اعلان فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادے اور تمہاری اولاد نسلیں اور تمہارے بھائی برادری قوم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار تمہاری قوم سے نہیں بگر نکاح وغیرہ سے رشتے دار بن چکے ہیں اور مال اور کاروبار اور چمچماتے ہوئے مکانات جو دل کو بھا جانے والے ہیں یہ سب چیزیں محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دعوتی محنت و معرکوں سے تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا اللہ تعالیٰ اس طرح کے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا آپ حیران ہوں گے کہ قوم پرستی اور دنیا پرستی ایک ایسی فعلادی طاقت ہے کہ اس کے سامنے بدھ پرستی کی طاقت بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتی بہرحال یہ وہ حقائق ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے غیر صحیح اعلانات یہ بات تیشدہ ہے کہ جب تک کوئی اعلان یا کوئی بات مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے حضرات کی طرف سے نہ آئے کسی اور کی بات اور افواہوں پر کان نہ دھرے ہمارا ایک ہی مرکز ہے مرکز بستی نظام الدین اور ایک ہی امیر حضرت جی مولانا محمد سعاد صاحب دامت و برکاتہم اور مرکز نظام الدین کی شورا باقی رائیونڈ ککرائل ڈیزبری وغیرہ دیگر ممالک کے مراکز کی طرح اپنے اپنے ملک کے مراکز ہیں اس سے زیادہ ان مراکز کی کوئی حقیقت نہیں ہے مرکز نظام الدین کے ایک شاخ ہونے کی وجہ سے اہل رائیونڈ کو ہر بات میں مرکز نظام الدین سے روجو کرنا پڑے گا خاص کر دعوتی کام کی ترتیب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی صلح و صفائی کس بات کی حضرت جی رابے کو امیر ماننا ان کی بتلائی ہوئی ترتیب پر دعوتی کام کو انجام دینا ہی ہوگا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تبلیغ و دعوت کے کام میں مصالحت اور مفاہمت کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں یہاں تو بس اطاعت ہی اطاعت ہے رائیونڈ مرکز کے دعوتی کام والے پہلے امیر عالم حضرت جی رابے کی اطاعت کریں اور اپنی پوری وفاداری نبائیں اور دکھائیں اور سارے ملک کے دعوتی کام والوں کو مرکز نظام الدین والی ترتیب پر ڈالیں پھر اللہ تعالی چاہے گا تو حضرت جی رابے کی تشریف آوری بھی ہو جائے گی یہ بات محال ہے کہ کسی بھی ملک والے مرکز نظام الدین کے نہ امارت قبول کریں اور نہ ہی وہاں کی ترتیب کو عمل میں لائے اور ان سب کے بغیر اپنی وفاداری جتلاتے رہیں یہ بات کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہمارے حضرات ہمارے حضرات مرکز نظام الدین کے دل ساری انسانیت کی محبت سے بھرے ہوئے اور ساری انسانیت کے غم میں گھلنا ان کی دونوں جہانوں کی کامیابی کے لئے فکر کرنا دعائے کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے دنیا تمام میں وہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ تو تکلیف پہنچانے والے کو بھی اپنا حریف نہیں مانتے جس کی وجہ سے سارے عالم کی ساری قوم اللہ نے ان بزرگوں کی جھولی میں ڈال دی سارے ممالک اور ہندوستان کے سارے صوبے باری باری ان حضرات کی خدمت میں تین دن کے لئے مرکز نظام الدین حاضر ہوتے ہیں تاکہ اپنے علاقوں میں کھی جانے والی دعوتی محنت کی کارگزاری سنائیں اور آئندہ کے لئے ہدایات اور تقاضے لے کر واپس لوٹیں بیرون ممالک کے اجتماعات میں شرکت اس ماہ میں یورپ مراکز سومالیا انڈونیشیا وغیرہ کے درجن بھر اجتماعات ہو رہے ہیں ہر جگہ مرکز نظام الدین کی جماعتیں تشریف لے جاتی ہیں حضرت جی رابق اللہ تعالیٰ نے مفتیان کرام اور علماء عزام اور پرانوں کا ایسا مجموع عطا فرمایا کہ اب حضرت جی کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی الحمدللہ سن دوہزار پندرہ تک ایک وقت میں دنیا بھر میں ایک ہی اجتماع ہوتا تھا اور گنتی کی جماعتیں نکلتی تھی پاؤ درجن شورائی علماء پاؤ درجن علیگڑی پروفیسرز نے پچاس برسوں سے امت کے علماء اور مفتیان کرام کو اپنے قدموں تلے دبائے رکھا تھا کسی کو بھی آگے آنے نہیں دیتے تھے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان شورائیوں کو مرکز نظام الدین سے باہر نکال پھیکا اسی دن سے ذمہ داروں کا عاملہ بڑھنے لگا ایک ایک وقت میں درجن درجن اجتماعات دنیا بھر میں ہونے لگے یہ ایسی خلی حقیقت ہے کہ کوئی شورائی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا صوبہ گجرات اور دعوتی کام انیس ستمبر دوہزار انیس کو دعویل کے اجتماع کی فکروں میں علماء کرام کا ایک جوڑ رکھا گیا جس میں پانچ سو علماء کرام تشریف لائے تھے اور حضرت کاری عبد الرشید اجمیری صاحب دامت و برکات ہم بھی تشریف لے گئے تھے اور ان کا بیان بھی ہوا الحمدللہ چند دنوں میں صوبہ گجرات اپنی اصلی دعوتی قربانی والی محنت پر لوٹ آئے گا انشاءاللہ مراکش کے پرانوں کا اجتماع میں جو گزشتہ اتوار کو دعا ہوئی تھی تقریباً تین ہزار کا مجمع تھا ایک سو چموالیس چار مہینے کی جماعتیں بنی انگلینڈ سے بھائی شبیر داجی امیر برمنگم آصف بھائی مولانا عبد الرحمن ابن حافظ محمد پٹیل صاحب اور مولانا اسماعیل میاد صاحب تشریف لے گئے تھے شورائیت والے اور ان کی فتنہ بازی ختم ہو گئی اب وہ ماضی کا ایک افسانہ بن کر رہ گئی اس لئے اس پر اب کچھ لکھنے پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی پروپیگنڈا پروپیگنڈا کرنا یورپ کے ائیمہ تہذیب و تمدن کی ایجاد کردہ عجیب و غریب شہ ہے اس طرح کے پروپیگنڈے قریش کے زمانے میں بھی رائش تھے اوہد کے مورکے کے بعد نعیم نامی ایک شخص نے مدینہ آ کر پروپیگنڈا کیا کہ اے مدینہ والو تم یہاں بے خبر بیٹھے ہو اور وہاں ابو سفیان پڑھے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر صحابہ کو لے کر بدر پہنچے سات دن انتظار کیا کوئی نہ آیا بدر کا بازار لگا صحابہ نے تجارت کی مال و متہ کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے تفسیر آیت نمبر 173 سورہ علی عمران مگر اسلام جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے چاہے وہ اپنے دشمنوں پر ہی کیوں نہ بولا جائے قرآن کریم پروپیگنڈا کرنے والے کو شیطان کہتا ہے یقینا جو شیطان ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے علماء اقبال نے اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے ایک فرمایا حق ہی کہے حق ہی نے قوموں کو ابھارا اقبال حق ہے سینے میں تیرے مخزن ہے اسرار ہے تو مخزن اسرار ہے تو امنگ اور ارمان ہر نیک دل آدمی کے دل میں نیک خواہشات اور نیک امیدیں پلتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ درست ہو جائے اختلافات ختم ہو سب شیر و شکر ہو کر دعوتی کام میں لگے رہیں وغیرہ وغیرہ حضرت مفتی عبد المعید صاحب زید مجدہو کے نیک دل میں یہی امید اور خیر ساگالی کا جذبہ امد آیا اور انہوں نے بیان جاری فرما دیا لیکن شیطان نے ان کے بیان میں اپنا حصہ ملا دیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں حضرات انبیاء بھی اس شیطانی القا سے محفوظ نہ تھے جسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ او آلاخِر ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کے ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والے ہیں یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم اتا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لے کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھگ جائیں یقین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے فائدہ تمنا کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وہی شدہ کلام پڑتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے اور مین و مخ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے جس طرح آپ سے پہلے کہ رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا اسی طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ارانیق العلا کا قصہ بیان کیا جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے ابن قصیب شیطان یہ حرکتیں اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یہ گناہ کی کسرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم دل کی گہرائی سے گوائی دیتے ہیں کہ مفتی عبد المعید صاحب سچے اعتدال پسند اللہ سے ڈرنے والے دعوتی کام کے لئے مرمٹنے والے شخص ہیں حضرت مفتی عبد المعید صاحب اگر دو منٹ کی ایک آڈیو بنائے اور اس میں وضاحت کر دیں کہ اختلافات کو دور کرنے کی فکر میں مغلوب الحال ہو کر اس طرح نامناسب تقریر وائرل کر دی آئندہ سے احتیاط برتی جائے گی اسے فوراں وائرل کر دیجئے انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا ہم لوگ انسانیں ہم سے اس طرح کے واقعات کا پیش آنا ہماری بشریت کی عین دلیل ہے فرمان نبوی ہے اکڑو مت آگا رہو بھول چک انسان کے خمیر میں ہیں سب اپنے دل صاف کریں اف و درگزر کا معاملہ کریں ساتھیوں کے میسیجز اور فون کی کسرت کی وجہ سے ہم نے یہ وضاحتی بیان کلم بند کیا ہے اللہ کرے یہ بیان دعوتی کام کرنے والوں کے ذہنی خلجان کو دور کرنے کا باعث بنے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی